وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجَ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ وَذَكِّرُهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي لَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ وَشَكُورٍ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا کہ اپنے بنی اسرائیل کے لوگوں کو تاریخیوں سے روشنی کی طرف نکال لاؤ اور انہیں اللہ کے دن جاد دلاو بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر بڑے صبر والے شکر گزار کے لئے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنے قوم کو ظلمات سے نور کی طرف پہنچاؤ اندھیروں سے نکالو نور کی طرف لے جاؤ سورة ابراہیم کی پہلی آیت میں یہ الفاظ تھے کہ اللہ نے اپنے معبوب پر کتاب اتاری تمام لوگوں کو ظلمات سے نور کی طرف لے جائے اور اس آیت میں موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی یہاں الناس کا لفظ نہیں بولا فرمایا اپنے قوم کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جائیں حضور کے لئے الناس اور موسیٰ علیہ السلام کے لئے قوم کا لفظ استعمال کیا آگے فرمایا ان کو اللہ کے دن یاد دلاتے رہو اللہ کے دنوں سے برات وہی جو قرآن شیف جن پانچ تعلیمات پر مبونی ہیں انہیں میں سے ایک آپ سے عرض کیا تھا کہ وہ ہے تذکیر بے ایام اللہ اللہ کے دنوں کی یاد تو موسیٰ علیہ السلام کو باقیادہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی قوم کو اپنی امت کو اللہ کے دنوں کی یاد دلائیے کیوں؟ کہ انبیاء علیہ السلام کے حالات ان کی قوموں کے حالات اور سابقہ اقوام کے حالات و واقعات اور دنیا کے اوپر کیا کچھ ہوا انسان کو اچھے برے کی تمیز ہوتی ہے اپنے پرائے مخلص اور منافق کی شناخت کے لیے تجربات میں سے انسان گزر جاتا ہے اور روحانی طور پر انسان کو اللہ والوں کی صحبت اور ان کے حالات سن دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے طریقے اور راہیں کھلتی ہیں ایام اللہ سے مراد مفسرین نے یوں لکھا ہے اے بی وقاع اللہ فی الامم السالفت و نعمائی ہی ومننہی الا بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ نے جو سابقہ امتوں کے حالات بیان کیا ہیں اور ان پر اپنی نعمتیں اور منن کا بیان کیا ہے اور خصوصاً بنی اسرائیل پر جو اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے تھے جن کا ذکر اگلی آیت میں آ بھی رہا ہے آیت کا جو آخر پر سب بارن شکور یہ جو لفظیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں السبر و نصف الایمان سبر آدھا ایمان ہے مستدرہ کے حکم سنتی سو سترہ تھری سیون ون سیون شکریہ موسیقی